السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے ترنیمت اللیلی رات کا ترانہ رات کی لوری لوری بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ رات میں لوری ہوتی ہے ترانہ تو نہیں ہوتا ترنیمہ ویسے ترانہ کے معنی میں آتا ہے رات کی لوری رات کا ترانہ مضافلہ ہے ان الفراش ناعم عین کے ساتھ مطلب نرم نرم گداز فراش بولتا ہے بستر بے شک نرم نرم بستر نائم عین کی جگہ کر حمزہ ہوگا تو سونے والا الگی ترجمہ ہوگا نائم عین کے ساتھ بلکل الگ ہے نائم نرم دیکھیں یہ علف جو ہے یہ شعری کی وجہ سے کیونکہ یہ پویٹری ہے شاعری ہے تو شاعری میں کیا ہوتا ہے کچھ الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں ایک ٹون بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو اصل ہے یہ موصوب صفت ہے مین پر زبر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ٹون بنانے کے لئے لہجہ بنانے کے لئے وہ علف لگا دیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں سب کا پر اپنا طرز ہوتا ہے پڑھنے کا کہ بے شک نرم نرم بستر فی ہی اس میں تنامو تم سوتے ہو دائما ہمیشہ یہ دائمن تھا یہ دائما ہو گیا اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ سوتے ہو نم یا حبیبی نم نام یا نامو سو جانا نم فیل امرے سو جاؤ ٹھیک ہے یا حبیبی میرے پیارے حبی بولتے ہیں محبوب پیارے کہ میرے پیارے سو جاؤ نم سو جاؤ چین سکون سے آمن امن کے ساتھ اس میں فاعل ہے امینہ یا منو سے ٹھیک ہے یعنی چین سے سو جاؤ نم آمنہ چین سے سو جاؤ ٹھیک ہے راہا نہارو راہا یروحو چلے جانا روح ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے راہا یروحو چلے جانا راہا نہارو دن چلا گیا دن گزر گیا وحتجب اصل ہے وحتجب فعل ماضی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن وہ شعر کی وجہ سے وحتجب ہو گیا وحتجب معہو العناء والتعبو یہ والتعبو ہے اصل میں لیکن اس کو ٹون مرانے کے لئے راہا نہارو وحتجب معہو العناء والتعب اس لئے دونوں کو جو ہے ساکن کر دیا گیا ورنہ وحتجب یہ فعل یہ جو ہے فعل ماضی ہے والتعبو یہ احتجبہ کا فعل ہے وحتجب احتجب کے معنی ہے پردہ کر لینا چلے جانا چھپ جانا ختم ہو جانا سب درجمہ ہو سکتے ہیں وحتجب اور پردہ کر لیا ختم ہو گئی معہو دن کے ساتھ ساتھ العناء تھکن عنا بولتے ہیں مشقت والتعبو اور تھکن تھکن اور مشقت سب دور ہو گئی سب ختم ہو گئی کس کے ساتھ معہو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اقترب یہ بھی فعل ماضی ہے اقتربا اور رات واللیل اقتربا اور رات قریب ہو گئی ہے بالامنی سکون کے ساتھ سکون کو لے کر وہ قریب آ گئی ہے کیونکہ رات میں سنہ نڈچا جاتا ہے اور رات قریب آ گئی ہے سکون کو لے کر نم آمنا نم آمنا سو جاؤ آرام سے سو جاؤ آرام سے ٹھیک ہے باتت عصافیر الغرد بات یبیت رات گزارنا عصافیر عصفور کی جمع ہے چڑیا چڑیوں نے رات گزاری الغرد چہچاہا کر غرادہ چہچاہنا چڑیوں نے رات گزاری چہچاہا کر اور یہ کیوں چہچاہ رہی تھی فی حفظ مولانا سمد ہمارے آقا مولا الگے نہ الگے مولا ہمارے آقا ہمارے مولا السمد اللہ تعالی کی صفت ہے بے نیاز ہمارے آقا اللہ یعنی ہمارے آقا بے نیاز وہ چڑیا چہچاہیں من لیسا یغفل عن آہد کہ وہ ہستی وہ ذات لیسا یغفل جو غافل نہیں ہوتی ہے دیکھیں لا یغفل بھی ہوتا ہے اور لیسا یغفل بھی یوز کر سکتے ہیں من من کا ترجمہ وہ ذات جو غافل نہیں ہے وہ ہستی جو غافل نہیں ہے عن آہدن تھا عن ہے آہدن تھا لیکن وہ شیئر کی وجہ سے آہد ہو گیا کسی سے وہ ہستی جو کسی سے غافل نہیں ہے نم سو جاؤ فی حماہو اس کی حفاظت میں حماہ بولتا ہے حفاظت کو ہو اس کی حفاظت میں سو جاؤ آمینہ سکون سے سکون سے اس کی حفاظت میں سو جاؤ نم آمینہ حتی السحر سو جاؤ آرام سے حتی یہاں تک کہ السحر صبح ہو جائے صبح تک صبح تک آرام سے سوتے رہو سہر تک من کل زیمن او قدر یعنی سکون سے رہو ہر ظلم سے ضعیمون بولتے ہیں ظلم کو قدر بولتے ہیں غم پریشانی تھکن کچھ بھی ہو سب کے معنی میں آجاتے ہیں قدر ٹھیک ہے قدورت ہوتے ہیں نا قدورت مجھے قدورت ہو رہی ہے مطلب میرا مون خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو قدر کا ترجمہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پریشانی یہاں پر حضرت مران نے اس کو دیکھیں لکھا بھی القدر ہمون وغمون وطابون غم اور جو ہے اندر کی جو کڑن ہوتی ہے اور تھکان جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سو جاؤ نم سو جاؤ حتی سہر صبح تک آمنا سکون سے من کل زیمن ہر ظلم سے یعنی ہر ظلم سے سکون سے اور ہر تھکان سے بالکل گویا الگ ہو کر نم فی حما بار البشر نم فی حما آمنا نم سو جاؤ فی حما پناہ گاہ میں حفاظت میں کس کی بار البشری باری باری بولتے ہیں پیدا کرنے والے کو ٹھیک ہے اس میں فائل ہے براہ سے اس میں فائل ٹھیک ہے براہ یا براہو پیدا کرنا باری پیدا کرنے والا البشر انسان انسان کو پیدا کرنے والا انسان کے پیدا کرنے والے کی حفاظت میں سو جاؤ نم فی حما ہو آمنا سو جاؤ اس کی حفاظت میں سکون سے یہاں پر یہ مداری لقیار ریفرینس دیا ہے اس بک سے یہ پویم لے گئی ہے تو ہماری یہ پویم پوری ہو ہوگئی آج کی ویڈیو مچھی طرح انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ